اوز باللہ من الشیطان الرجلی بسم اللہ الرحمن الرحیم گہرین نیماد کے عزیز طلباء السلام علیکم کل ہم نے مولوی عبدالحق کا جو کھا کا گدری کا لال نور خان پڑا تو اس کے ہم نے کچھ مشکی سوالات کی ہے تو آج ہم آگے اس کے اور کچھ سوالات کریں گے کل ہم نے سوال نمار پانچ ان لفظوں کو جھولو میں اس طرح استعمال کیجئے کہ ان کی تذکیر و تانیس واضح ہو جیب اجازت لہو قائدہ پابندی بھرکت مرض یہ ہم نے کل استعمال کیئے تھے تو جیب میری جیب خالی ہے یہ مونس ہے اس طرح اجازت میں نے والدین سے دہلی جانے کی اجازت لی تو یہ بھی مونس ہے لہو لہو کا رنگ سرک ہوتا ہے یہ مذکر ہے قائدہ یہاں کا قائدہ قانون سخت ہے یہ بھی مذکر تو پابندی وقت کی پابندی ایک اچھی عادت ہے یہ مونس ہے تو اسی پر فرق امیر گریب کا فرق کس دن ختم ہوگا یہ مذکر ہے مرض مرض کا پتہ ڈاکٹر کی جانج کے بیعت ہی لگ سکتا ہے یہ بھی مذکر ہے تو اب سوال نمبر پانچ مسلم نے کیوں کہا ہے کاش ہم بھی کاش ہم میں بہت سے نور خان ہوتی تو دوسرا اس کا ہے اچھا انسان ہونے میں گریب اور امیر کا کوئی فرق نہیں ہے تو پہلا جو ہے کاش ہم میں بہت نور خان ہوتی تو عبدالحق خان لکھتے ہیں نور خان چونکہ ایک اماندار سچائی پسند کول کا پکا انسان تھا اس لئے انسان کسی بھی قوم یا ملک کا اساسہ ہوتے ہیں اس لئے مولوی عبدالحق خان خوش کرتے ہیں کاش ہماری قوم میں نور خان جیسے بہت سے لوگ ہوتے جو قوم کی ترقی میں اپنا حصہ ادا کرتے نور خان ایک جفاکش اور مہنتی انسان ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے کام آنے والا اور سچائی پسند انسان تھا اسی وجہ سے مولوی عبدالحق خان نے نور خان کے بارے میں لکھا ہے کہ کاش ہم میں بہت سے نور خان ہوتی تاکہ ملک ہمارا ترقی کرتا اور معاشرہ بری اور جو دوخت ہی دینے والے انسان ہیں ان کی تعداد کم ہوتی تو دوسرا ہے اچھا انسان ہونے میں امیر اور گریب اور امیر کا کوئی فرق نہیں ہے تو دوسرا جو ہے ایک اچھا انسان اور گریب اور امیر میں کوئی فرق نہیں ہے تو یہ اس لئے کہا تھا عبدالحق خان نے کیونکہ جو نور خان تھا امیر اور امیر کوئی فرق نہیں نہیں رہا اسی وجہ سے مولوی عبدالحق نے لکھا ہے اچھا انسان ہونے میں گریب اور امیر کا کوئی فرق نہیں ہے تو جو چھٹا کوشن ہے ہمارا صحیح جواب لکھئے گدری کا لال نور خان ایک علف ڈراما ہے بے انشایہ ہے جیم خاکہ ہے تو آپ یہ خود بھی کہا سکتے ہیں گدری کا لال نور خان ایک خاکہ ہے تو خاکہ کے بارے میں کالبی میں نے بتایا تھا آپ کو خاکہ اس نصری تحریر کو کہتے ہیں جس میں کسی شخص یا کسی شخص سے کے نقش اس طرح ابر جاتے ہیں کہ ہمارا کاری کے سامنے ایک جیتی جاگتی تصویر آ جائے تو گدری کا لال نور خان مولوی عبدالحق کا ایک لکھا ہوا خاکہ ہے تو اس میں آپ خاکہ لکھ سکتے ہیں تو خائف خائف سے مراد ہے ڈرہ ہوا ڈرنے والا بے ڈرہ ہوا جیم جو ڈر گیا ہو تو اس کا ڈرہ ہوا ہے خائف کے معنی ہے ڈرہ ہوا تو اس کا تیسرا ہے مولوی عبدالحق خان پھوت ہوئے تھی سرنگر میں دہلی میں کراجی میں تو یہ جو ہندوستان کا بٹوارہ ہوا تھا تو یہ پاکستان چلے گئے تو ان کا یہ پھوت ہوئے تھے گراچی میں تو اس کے بعد گریمر کا حصہ آتا ہے حرف حرف وہ کلمہ ہے جو کسی نے کام کو ظاہر کرے اور نے کسی نہیں کسی کا نام ہوتا ہے محض کلمات کے ساتھ مل کر کام دیتا ہے اگر آپ پیج نمبر ایٹی سکس نکالیں گے تو ہم پڑھیں گے اسم کو اسم کے ساتھ اور فیل کو فیل کے ساتھ ربط دیتا ہے حرف کی دو قسمیں ہیں خروف حجہ اور خروف مانوی خروف حجہ لفظوں کی بناوٹ میں کام آتے ہیں علف سے یہ تک سب خروف حجہ ہیں تو اس کی دو قسمیں ہیں خروف حجہ اور خروف مانوی تو خریف حجہ ہے جس سے ہم لفظ بناتے ہیں علف سے یہ تک علے بے تے یہ سب خروف حجہ ہوتے ہیں جن کے ملانے سے ہم خروف لفظ بنتے ہیں خروف مانوی خاص مقاشر کے لئے استعمال کرنے ہیں مثلاً خروف جار خروف مانوی ہیں جو کسی اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ یا اسم کو پھیر کے ساتھ ربط دیتے ہیں جن اسموں میں بید میں خروف جار واقع ہوتے ہیں ان کو مجرور کہتے ہیں مثلاً میں پر تک سی تا اندر کو پاس لیے بید یہ سب مجرور ہیں یعنی کہ خروف جار ہیں تو میں کا استعمال شہر میں بیچینی ہے تو اس میں اگر اس میں اسے لکھیں شہر بیچینی ہے تو اس کا کوئی مطلب نہیں نکلتا ہے تو یہ ہمیں کسی جملے کا صحیح مطلب دینے میں مدد کرتے ہیں مینے میں ایک بار حاضر ہونا پڑتا ہے تو یہاں بھی میں آیا تو جسرا ذرا خوش میں آو تو چوتھا ایک بچے اور جوان میں پھرک ہے یہاں اور یہ کیلے لڑکوں میں بانڈ دو وہ کبڑی کھیلنے میں مصروف ہیں ایک کلو میں ہزار گرام ہوتے ہیں تو یہ میں کا استعمال تھا اس سب میں میں استعمال ہوا ہیں تو اس طرح سے میں کل سے انتظار کر رہا ہوں اس سے اچھا کلم لانا اس نے چابک سے مارا اس نے چابک سے مارا لالش میں آدمی زلیل ہو جاتا ہے تو یہ شے کا استعمال ہے ان جملوں میں باپ بیٹے سے دو دور جا رہا ہے تو چھٹا اس میں اچھا سے اچھا کبڑا لے آئیے یہ سب سے اور اب پر کا استعمال جو یہاں کیا ہوا ہے اس کا آپ دیکھیں دولہ گوڑے پر ہے یعنی کہ پر کا استعمال اس میں ہوا ان جملوں میں پر کا استعمال ہوا ہے جو یہ حروب ہے وہ کام پر گیا ہے مسجد پہاڑی پر تعمیر کی گئی پر ہوا چلنے پر پتے ہلنے لگے تو اس میں اس میں سپت کا بیان کی بیان وہ اسم جس میں کسی چیز کی بلائی یا برائی وغیرہ اوصاب زاہر ہوں اس میں سپت کہلاتے ہیں جس میں چیز کی بلائی یا برائی جن اسموں میں الفاظ حالت مقدار ظاہر کرتے ہیں انہیں موصوب کہتے ہیں سپت کی قسم حسن نظبتی سپت عددی مقدار اور سپت زمیری سپت ذات میں ایک غریب سپائی کا حال لکھتا ہوں یہ سپت عددی جس میں عدد کا ایک دو چار پانچ یا کچھ پانچ سو روپے ناکر پت شکرانی یہ سپت عددی ہے اس کے بہت سپت مقداری کنٹی جنٹ کے بہت سے لوگ کرنل صاحب مصوب سے توسط نواب اور کرنیر میجر کفت بڑے بڑے حدد ہیں بہت سے لوگ یہ سپت کی قسمیں تھی تو کال ہم انشاءاللہ حروق کے بارے میں اور جان کر یہ آپ کو دیں گے تو امید ہے کہ آپ یہ سب اپنی قابی پر نوٹ کریں گے تاکہ وقت ضرور تھی آپ کو کام آسکی تو انشاءاللہ اور خاقہ میں آپ کو بزیر وارش بیج رہا ہوں تاکہ اپنے قابی پر نوٹ کر سکیں باکی و سلام